حاصل پور میں آٹھ محرم الحرام کا جلوس مرکزی امام بارگاہ منڈی سے برامت کیا گیا جلوس میں ازاداران امام حسین علیہ السلام نے قصیر تعداد میں شرکت کی جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسا دینے کے لیے نوحہ خانی کے ساتھ سینہ کو بھی بکرتے رہے اسی حوالے سے دیکھیں گے ملک عبد الرشید کی یہ ریپورٹ حاصل پور میں آٹھ محرم الحرام شبیح زلجنہ اور علم غازی ابباس کا جلوس برامت جلوس مرکزی امام بارگاہ منڈی حاصل پور سے برامت ہوا جلوس میں ازاداران امام حسین علیہ السلام نے قصیر تعداد میں شرکت کی جو نواسہ رسول کو پرسا دینے کے لیے نوحہ خانی کے ساتھ سینہ کو بھی بھی کر رہے تھے آج آٹھ محرم الحرام منڈی حاصل پور میں ہم اس وجہ سے جمع ہیں کہ آج ہم زہرہ کے لال حسین کو پرسا دینے کے لیے آئے ہیں یہ کون حسین ہے یہ وہ در ہے کہ جس در پہ گناہگار بھی آئے تو حر بن جاتا ہے یہ وہ در ہے جس در پہ مختار بھی آ جائے مختار بن جاتا ہے آج ہم اس در پہ اس لیے جمع ہیں کہ چودہ صدی پہلے کے زہرہ کے لال نے نوکے نیزے پہ قرآن کی تلاوت کی تھی جلوس کی سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے تھے جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا بلدیا چوک مہچا جہاں مسائب اہل بیعت بیان کیے اور شہدائی کربلا کی یاد میں زنجیر زنی کی گئی جلوس کے راستوں پر ازاداران کے لیے پانی کی سبیلوں کا احتمام بھی کیا گیا تھا سیف میڈیکل سٹور پر مجلس عذاب برپا کی گئی جس میں علمان شہادت امام حسین علیہ السلام پر روشنی ڈالی جبکہ شام کو جلوس واپس مرکزی امام بارگاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا نباس سائے رسول جگر گوشہ بطول امام عالی مقام حضرت امام حسین نے میدان کربلا میں اپنی اور اپنے عزیزوں اقارب کی قیمتی جانوں کا نظرانہ دے کر اسلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ و جعوید کر دیا کیمرمین عاصف خوکر کے ساتھ ملک عبد الرشید روحی حاصل پور بہاولپور شہر کا سب سے بڑا تازیہ تیاری کے آخری مراحل میں ہے شہر کے قدیمی محلہ سادات سے تعلق رکھنے والے استاد نائم کا خاندان ڈیر سو سال سے تازیہ تیار کر رہا ہے اس حالے سے تفصیلات جانیں گے تاہر جویا کیس رپورٹ میں بہاولپور کے سب سے بڑے اور دیدازیب تازیہ کی تیاری جاری تازیہ شہر کے تاریخی محلہ سادات شاہی بازار میں تیار کیا جا رہا ہے تازیہ بنانے کے فن سے منسلک استاد نائم کہتے ہیں کہ ان کا خاندان چار پشتوں سے تازیہ تیار کر رہا ہے ہجرت سے پہلے بھارت میں بھی تازیہ تیار کرتے تھے تازیہ میں کاغذ سے جال بننے کا ہنر جنوبی پنجاب میں ہم سے بہتر کوئی اور نہیں جانتا یہ زیارت ہی جو ہے ہم مولا حسین کے نام کی بناتے ہیں جیازہ اس میں محنت سب سے ہوتی ہے جال میں جال کاٹتے ہیں جال میں جو بڑے ڈیزین ڈالے جاتے ہیں تو اس کے اندر کاغذ استعمال ہوتا ہے اس کے بعد ہم شنیل کا کام کرتے ہیں اس کے اندر زیارت کے اندر اس کے اندر شیشے کا کام ہوتا ہے شیشے کے ساتھ اور بھی برسل کام ہے جو ان کے چپکانے کے اندر بھی کام آتے ہیں جو اس کے پنجے ہوتے ہیں کاغذ ہوتا ہے اس کے اندر اور بہت سے کام آتے ہیں بہاول پور کے سب سے بڑے تازیہ میں پندرہ کلو شیشہ استعمال ہوا ہے جبکہ دس میٹر شنیل کا کپڑا اور پندرہ سے بارہ ہزار کی لیس لگائی گئی ہے تازیہ کی لمبائی سولہ فٹ، گمپت کی گلائی چار فٹ، انچائی چھ فٹ اور مینار کی لمبائی چھ فٹ ہے استاد نعیم کے بیٹے اور پوتے بھی کام سیکھ چکے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہم خاندان کے قدیمی ہنر کو ایسے ہی آگے بڑھتے دیکھنا چاہتے ہیں یہ ہم کافی عرصے سے سیکھ رہے ہیں ہمیں سال سے زیادہ ہوگی ہے ہمارے استاد ہیں جو ہمیں سکھانے والے ہیں وہ ہمیں ہر چیز کے بارے میں تھوڑی سی بہت دیتے ہیں چلا دیتے ہیں اور ہم ویسے ویسے کام کرتے رہتے ہیں اور آہستہ ہمارا کام جو ہے سیٹنگ میں آتا رہتا ہے اور آہستہ ہم سیکھنے لگے ہیں اور انشاءاللہ میں سارا کام آجے گا آہستہ ہم کرنے لگے ہم دوبارہ کام میں نے اس میں جال کا کام کیا میں نے اس کے اندر جال کا باندھنے کا کام کیا میرے دادہ ابو کا نام استاد نعیم ہے وہ میجھے سکھاتے ہیں یہ کرنا اور انشاءاللہ میں سیکھ جاؤں گا اور میں ان کا نام روشن کروں گا استاد نعیم کا مزید کہنا تھا کہ تازیہ پر کام ہر سال تین ماہ پہلے شروع کیا جاتا ہے تیاری میں پانچ سے چھے لوگ مختلف نویت کے کام سر انجام دیتے ہیں کیامرہ مین اکرم شاہین کے ساتھ تاہر جوئیہ روحی بہاول پور میاں والی میں شہدہ کربلا سے منصوب تبرکات کے اسٹال سچ گئے شہریوں نے خریداری کے لیے اسٹالز کا رخ کر لیا اسٹالز پر کڑیاں جھولے پنچے لاکٹ شرٹس اور ماتھا پٹیاں خریدی جا رہی ہیں اسے والے سے ریپورٹ کریں گے اکثر مچان میاں والی میں محرم الحرام کے دوران تبرکات کے اسٹالز پر خریداری جاری ان اسٹالز پر شہری مختلف شبیات اور تبرکات کی خریداری میں مصروف ہیں شہریوں کا کہنا تھا کہ تبرکات خرید کر گھروں پر لگائیں گے کڑی خرید کر مولا امام سجاد کی سنت ادا کر رہے ہیں شبیات اور تبرکات خریدنے کا مقصد شہدہ کربلا کی یاد کو تازہ کرنا ہے کڑیاں ہمیں عقیدت کے ساتھ پہنتے ہیں امام زران اللہ عبدالی علیہ السلام کی یاد میں پہنی جاتی ہیں جنہیں واقعہ کربلا کے بعد قیدی کر کے شام لے جایا گیا تھا تو ان کی یاد میں تمام لوگ بچے بوڑے صاحبیاں کڑیاں پہنتے ہیں ہماری مصورات بھی پہنتی ہیں اور علم ہم گھروں میں لگاتے ہیں یہ ہماری پہچان ہے محرم کے بعد جو شاہدتے ہیں شاہدتوں کے بعد جو عقیدت مان جتنے ہیں نظر نیاز نیاز کرتے ہیں گھڑیاں خریدتے ہیں نوجوان علم گھروں پر لگاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو نظرنی زنجیر وغیرہ سارے اس کے عملیات پر بودھ عمل کرتے ہیں سٹال مالک کینہ دا کہ محرم الحرام کے اجیاء میں دور دراف سے لوگ خریداری کرنے آتے ہیں ان اجیاء میں سٹالز پر زیادہ راش رہتا ہے جبکہ عام دنوں میں تبرکات کی مانگ میں کمی آ جاتی ہے محرم کے اجیاء میں بہت راش ہوتا ہے اور یہاں پر زیادہ کڑیاں اور پٹیاں وغیرہ بھی چلتی ہیں اور علم پاک زیادہ چلتے ہیں ادھر اور جو ماتھے والی پٹی ہے وہ سب سے زیادہ چلتی ہیں ادھر میاں والی میں امام بارگاہوں کے آس پاس لگائے گئے تبرکات کے سٹالز شہریوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں کیمرمند شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز میاں والی محرم الحرام میں لنگر و نیاز تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری ہے جبکہ ملتان میں پکی پکائی دیگوں کی مانگ میں اضافہ ہو گیا پکوان سنٹر کو پکی پکائی دیگوں کے آرڈر ملنا شروع ہو گئے ہیں فراز رمضان کی رپورٹ میں چانیں گے محرم الحرام میں ہر طرف لنگر و نیاز تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری اقیدت مند نظر و نیاز کیلئے پکی پکائی دیگوں کے آرڈر دینے لگے پکوان سنٹر پر سیکنڈوں کی تعداد میں دیگوں آرڈر پر کیار کی جاری ہیں پکوان سنٹر کی مالکہ کہنا تھا کہ محرم الحرام میں اقیدت مند بڑھ چڑھ کر لنگر و نیاز تقسیم کرتے ہیں ہمیں ہر سال محرم میں پکی پکائی دیگوں کے آرڈر ملتے ہیں مولا کی راہ میں خرصی کر رہے ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے نا پکوان سنٹر کا مزید کیانہ تھا کہ زیادہ تر بریانی حلیم اور دول کی دیگیں تیار کرنے کے آرڈر ملے ہیں زیادہ آرڈر آنے کی وجہ سے اب ہم نے مزید آرڈر لینا بند کرنی ہیں تاکہ پہلے سے ملے آرڈر والی دیگیں بروقت تیار کی جا سکیں کیمرمن ایڈی نواز کے ساتھ فراز رمضان روحی ملتان اب آپ کو بتائیں میہ والے میں قبروں پر نصب کیے جانے والے قطبوں کی مانگ بڑھ گئی سنگ مرمر کے قطبے خریدنے کے لیے شہریوں نے مختلف دکانوں کا رخ کر لیا ہے اسی حوالے سے رپورٹ کریں گے اکثر مجاز دکانداروں کو کہنا تھا کہ قطبوں کی قیمت ایک ہزار روپے سے لے کر چھ ہزار روپے تک ہے سنگ مرمر کو تراش کر مختلف رنگوں کے قطبے بنائے جاتے ہیں زیادہ طور مہرم سے پہلے بھی کام ہوتا ہے لیکن جو مہرم کے دن آتے ہیں دس دن دنوں میں کام بہت زیادہ ہو جاتا ہے ویسے ان کا جو ریٹ ہے نا وہ تقریبا ہزار سے لے کر چھ ہزار تک میکسمن ریٹ چل جاتے ہیں قطبوں کا ہر قسم کے سیز ہیں اس میں سنی وائٹ کا بطر ہے فلاور ہے گلنائٹ ہے سپر وائٹ کطبوں بر لکھائی کرنے والے قاطب نے کہا کہ پہلے لکھائی کر کے خدائی کرتے ہیں اور خدائی میں مختلف رنگ بھرنے کے بعد رگڑائی کی جاتی ہے جس کے بعد تحریر واضح ہو کر عباراتی ہے سب سے پہلے اس کی لکھائی ہم کرتے ہیں پھر اس کے بعد اس کی کھدائی ہوتی ہے ماربل کی کھدائی کے بعد پروسس ہے اس کا پیٹ بھرنے کا پیٹ جب خوشک ہو جاتا ہے اس کے بعد رگڑائی اس کی ہوتی ہے گرائنڈر سے تب ہی جا کے یہ مکمل ہوتی ہے دکانداروں کے مطابق مائے محرم کے اختتام تک قطبوں کی فروخت جاری رہتی ہے کامرمن شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز میاں والے ملتان میں محرم الحرام کے دوران مٹی کے برطنوں کی نوانگ میں اضافہ شہری نیاز کی تقسیم کے لیے مٹی سے بنی پلیٹیں پیالیں اور دیگر ایشیاں سریدنے میں مصروف دکھائی دئیے شہریوں کو کہنا تھا کہ مٹی کے برطن کی تاثیر تھنڈی ہوتی ہے شکیل سلطان کی ریپورٹ دیکھیں گے جدید میں مٹی کے برطنوں کا استعمال ختم ہوتا جا رہا ہے لیکن ملتان میں محرم الحرام کے دوران ان برطنوں کی مانگ بڑھ گئی ہے شہری نیاز اور سبیل کے لیے پیالیں پلیٹیں گلاس اور مٹی سے بنی دیگر ایشیاں خرید رہے ہیں شہریوں کا کہنا تھا کہ گرمیوں میں مٹی کے برطنوں کا استعمال مفید ہے جبکہ محرم میں یہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں دکاندار کہتے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح اس سال بھی ان برطنوں کی خریدوں فروک میں اضافہ ہوا ہے چھوٹے سائز کا برطن چار سے پندرہ روپے کا ہے مٹی سے بنے برطنوں کی مانگ نہ صرف محرم الحرام بلکہ دیگر مذہبی تہواروں پر بھی بڑھ جاتی ہے کیمرمین ارشد گجر کے ساتھ شکیل سلطان ملتان محرم الحرام میں فول پروف سیکیورٹی اور صفائی سترائی سمیت دیگر انتظامات کو مثالی بنانے کامیشن ڈیپی ڈی کمیشنر ڈیرہ غزی خان شاہد زمان لکھ نے ڈی پی او حسن افضل کے ہمراہ سخی سرور کا دورہ کیا جہاں انہوں نے آشورہ کے مرکزی جلوس روٹس کا معاینہ کیا اس میں رپورٹ میں جانئے محرم الحرام میں سیکیورٹی انتظامات کو فول پروف بنانے کے لیے زلعی انتظامیاں متحرک ڈیپی کمیشنر ڈی جی خان مہر شاہد زمان لکھ نے ڈی پی او حسن افضل کے ہمراہ سخی سرور کا دورہ کیا انہوں نے انتظامی افضلان کے ہمراہ محرم کے جلوس روٹس اور مجالس کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا اور سیکیورٹی انتظامات کو فول پروف بنانے کے لیے خصوصی ہدایت بھی دی ڈیپی کمیشنر ڈی پی او نے بینال سبائی چیک پوسٹ سخی سرور کا وزٹ بھی کیا انہوں نے پولیس، رینجز، بورڈر ملٹری پولیس کے مشترکہ فلیگ مارچ میں بھی شرکت کی ڈیپی کمیشنر کا اس موقع پر کہنا تھا کہ امن و امان میں خلل ڈالنے والوں سے آنی ہاتھوں کے ساتھ نپڑا جائے گا اس وقت ہمارا یہ آج سیونت محرم شروع ہو گیا ہے اور ہمارے جلوس جو ہیں وی وی ای پی اور مین جو جلوس ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں آج خاص طور پر سخی سرور کی جو امپورڈنس ہے اہمیت اس لحاظ سے ہے کہ یہاں پہ ایک دربار بھی ہے جس کی نیشنل لیول پہ بھی اہمیت ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو مجالس اور جلوس ہو رہے ہیں وہ بڑے پیسفل ہو رہے ہیں لوگوں نے بڑے امہانگی کے ساتھ یہاں پہ یہ سارا ٹائم گزارا ہے انشاءاللہ یہ اگلے تین دن جو ہے یہ پوری امہانگی کے ساتھ ان مجالس اور جلوس کو فائنلائز انجام تک پہنچائے جائے گا ڈی پیو حسن افزال نے کہا کہ ازاداروں کو چیکنگ کے بعد جلوسوں اور مجالس میں جانے کی اجازت دی جائے گی ازاداروں کے جان و مال کی حفاظت کے لیے پولیس نے سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے ہیں ابھی تک بھی جتنے بھی جلوس ہوئے مجالس ہوئے اس پہ بھی ہم نے سیکیورٹی دیئے اسی طرح آگے سیکیورٹی کو مزید بڑھا بھی دیا جائے گا روف ٹاپس ڈپلائیمنٹ ہوگی سٹریٹس کی پلگنگ ہوگی انشاءاللہ پراپر چیکنگ کے بعد ہر بندے کو انٹری دی جائے گی اسی طرح جو ہماری انٹر پروینشل چیک پوسٹر سخی سرور کی وہاں سے جو گاڑیاں جو لوگ آ رہے ہیں ان کو ایک ایک گاڑی کو اور ایک ایک شخص کو وہاں سے چیک کیا جا رہا ہے تاکہ کوئی بھی کسی قسم کے غلط اضائم والا شخص جو ہے وہ سخی سرور داخل نہ ہو سکے منتظمین لائسنس داروں نے صفائی سترائی لائٹنگ اور سیکیورٹی کے مسالی انتظامات پر ڈپٹی کمیشنر اور ڈی پیو کو خیرہ جے تحسین پیش کیا کیمرامین حسنہ رزا کے ساتھ علی موسیٰ رزا روحی سخی سرور خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں بجلی سارفین کو بڑا چھٹکا بجلی کے بنیادی طرف میں سات روپے پچاس پیسے کا اضافہ کر دیا گیا بجلی کا فی یونٹ بنیادی طرف بیالیس روپے بہتر پیسے تک پہنچ گیا سیلز ٹیکس کے بعد فی یونٹ بنیادی طرف پچاس روپے اکتالیس پیسے کا ہو گیا پاور ڈیویزن نے بجلی کی قیمت میں اضافہ کا نوٹفیکیشن چاری کر دیا بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کا اطلاق جولائی سے ہوگا مہانہ سو یونٹ تک کا ٹریف تین روپے اضافہ سے سولہ روپے اٹھالیس پیسے کا ہو گیا ایک سو ایک سے دو سو یونٹ تک کا ٹریف چار روپے مہنگا ہو گیا ہے 22 روپے پچانوے پیسے تک پہنچ گیا ہے 300 یونٹ تک کا ٹریف پانچ روپے مہنگا ہو کر ستائیس روپے چودہ پیسے پر پہنچ گیا آپ کو بتائیں بجلی سارفین کو بڑا جھٹکا بجلی کے بنیادے ٹیرف میں سات روپے پچاس پیسے کا بڑا اضافہ چشتیاں میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہر طرف پانی ہی پانی سیوریت سسٹم جواب دے گیا گلیاں اور تالاب کا منظر پیش کرنے لگی سبزی منڈی بازار تین فوٹ پانی جمع ہو گیا مزید اس ریپورٹ میں چشتیاں میں مونسون کی بارشوں سے جلتھل ایک ہو گیا شہربر کی گلیاں اور بازار دریاء کا منظر پیش کرنے لگے بارش کا پانی دکانوں میں داخل ہو گیا تاجروں کا کہنا تھا کہ ناکز سیوری سسٹم کے باعث کئی روز تک پانی جمع رہتا ہے جس کی وجہ سے کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گئے ہیں تاجر برادی کا کہنا تھا کہ متعدد بار انتظامیاں کو درخواستیں دی لیکن شنوائی نہیں ہوئی سبزی اور پھل خراب ہو رہے ہیں مزور اور ریڈی بان روزی روٹی کے لیے پریشان ہیں سبزی بزار کے تاجروں ریڈی بانوں اور مزدوروں نے پنجاب سرکار سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا کیمرمن ادن حسنین کے ساتھ زہد حسین حاشمی روحی چشتیاں آگے بڑے ہیں اور آپ کو بتائیں ملتان میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کا سلسلہ رکنے میں نہیں آ رہا اشائے خورونوش کی قیمتیں آسمان سے باتے کرنے لگی اشائے خورونوش کی قیمتوں میں ایک ماہ کے دوران تیس فیصد اضافہ ہوا چینی، آٹا اور انڈے کی قیمتیں بڑھنے سے شہری اور دکاندار دونوں ہی پریشان نظر آتے ہیں اسی حوالے سے دیکھیں گے رانہ بلال کی اس ریپورٹ میں اشائے خورونوش کی قیمتیں آسمان سے باتے کرنے لگی اشائے خورونوش کی قیمتوں میں ایک ماہ کے دوران تیس فیصد اضافہ چینی، آٹا اور انڈے کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے چینی، ایک سو بتیس سے بڑھ کر ایک سو اٹالیس روپے فی کلو فروخت ہونے لگی جبکہ چینی کا سو کلو کا تھیلہ بارہ ہزار نو سو سے بڑھ کر تیرہ ہزار چھے سو روپے کا ہو گیا ہے آٹے کا پندرہ کلو کا تھیلہ انیس سو بیس سے بڑھ کر دوزار بیس کا فروخت ہونے لگا دکانداروں کا کہنا تھا کہ مہنگائی بڑھنے سے لوگوں کی قوت خرید کم ہو گئی ہے جس کی وجہ سے کاروبار تباہ ہو کر رہ گیا ہے دکانداروں اور شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ بڑھتی مہنگائی کو کنٹرول کر کے اشیاء خردنوش کی قیمتیں کم کی جائیں کیمروین فہیم عابد کے ساتھ رانہ بلال روحی ملتان اور اب آپ کو بتائیں سیول ہسپتال کیمپ میں عوام کو دی جانے والی سہولیات جاری رکھی جائیں لاہور ہائی کورٹ ملتان نے سیول ہسپتال کی بلڈنگ چنڈرن ہسپتال انتظامیہ کے حوالے کرنے سے روک دیا ہے ایڈوکیٹ ریاض الحسن گلانی کا کہنا تھا کہ سیول ہسپتال کیمپ بند کرنا غیر قانون اقدام ہے اس حوالے سے تفصیلات جانے کے لئے دیکھیں گے مہار امران کی یہ ریپورٹ ایڈوکیٹ ریاض الحسن گلانی کا کہنا تھا کہ سیول ہسپتال شہریوں کو مفتی بیمداد کی سہولت فراہم کرنے کے لئے قائم کیا گیا سیول ہسپتال ایک ہسٹوریکل بلڈنگ ہے 1891 میں یہ تحمیر کی گئی تھی صحت کی سہولیات اس قوم کو پہلے بہت کام ہے یہ بات کر دینا کہ جی چلڈرن ہسپتال کو ایکسٹینڈ کی جائے گی اب نئے بلڈنگ بنائیں نئے ہسپتال بنائیں ایڈوکیٹ ریاض الحسن گلانی کا کہنا تھا کہ سیول ہسپتال کیمپ میں ٹی بی ڈاٹس ایڈز اور ڈیلیسز یونٹس چل رہے ہیں یہاں سے تمام سرکاری اور نیم سرکاری محق میں میڈیکل سرٹیفیکیٹس جاب فٹنس سرٹیفیکیٹس حاصل کرتے ہیں اسے بند کرنا غیر قانون اقدام ہے پیٹیشنر کا یہ بھی کہنا تھا کہ سیول ہسپتال کیمپس کی بندش درخواست دہندہ کے ساتھ دیگر شہروں کو بھی بنیادی سہولیات سے محروم کر دے گی کیمرمن محمد فہم کے ساتھ مہار عمران نواز ملتان ریپورٹ آپ نے جانی اسی کے ساتھ نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہے صرف روحی